السلام علیکم ویڈرز میں ہوں روج اور آپ دیکھ رہے ہیں ان اروج اوفیشل یوٹیوب چینل سو یو ایس آج آپ کو کوئی پارک یا کوئی شاپ نہیں دکھائی جائے لیوگے بلکہ آج ہم پیٹرول پمپ پر موجود ہیں ہم بلوک شوٹ کرنے گئے ہوئے تھے اور واپسی میں گھر جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ بائک میں پیٹرول جو ہے وہ ڈلوا لیا جائے تو اس وقت جو ہے یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپ کی صورت تحال ہے یہ بھی ہم اس پیٹرول پمپ پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں آپ عوام کا جو ہے رش دیکھ سکتے ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے لوگ موجود ہیں اور پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہوا ہوا ہے تو اس وقت جو ہے بہت عجیب سی سیچویشن ہو رہی ہے پورے شہر میں ابھی یہاں تو ہمیں جو ہے پیٹرول ملنے کے کوئی بھی چانسز دکھائی نہیں دے رہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہر جگہ جو ہے آپ کو رش دکھائی دے رہی ہوگے میں کوشش کر دیوں کہ ہم کہیں آگے چلیں اور آگے چل کے دیکھیں کہ اگر کسی پیٹرول پمپ ہے جو ہے ہمیں پیٹرول مل جائے کل میں سٹائک کا اعلان ہوا ہے اور ہم نے بھی ابھی ابھی سنا تھا ان کے ویلوگ شوٹ کرنے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ نیوز سننے کا موقع نہیں ملا اور پھر رستے میں ایک جگہ نیوز سنی گے جی پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں اور کتنے دن بند رہیں گے اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جی جس جو ہے کل پیٹرول پمپ بند رہیں گے بٹ آپ سننے میں آیا ہے کہ جی اب کافی لمبے ٹائم تک پیٹرول پمپ بند رہے سکتے ہیں اس وقت جو ہے یہ ہم سیکنڈ پمپ پہ آئے ہوئے ہیں یہ شیل کا پیٹرول پمپ ہے بٹ یہاں پہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ بھی عوام کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پہ بھی پیٹرول ملنے کے کوئی چانسز دکھائی نہیں دے رہے ہمیں تو میں اب مزید آگے چلتی ہوں سو ویورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہوں گے ہم یہاں سے جو ہے نکل چکے ہیں اور سامنے آپ کو بائیکوں کا پیٹرول پمپ دکھائی دے رہا ہوگا اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو ہے کیا سیچویشن ہے یہ دیکھئے یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے عوام موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فیملیز کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں لیکن جو ہے پیٹرول کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے کہ پیٹرول ملے گا تو کب ملے گا یہ دیکھیں یہ دیکھئے کافی بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پہ بھی پبلک موجود ہے کافی کراؤڈ ہے سو ویورز ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور پیٹرول پمپ کب تک کھلیں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے کافی سارے پیٹرول پمپس بند ہیں بٹ کچھ پیٹرول پمپس جو ہیں اک کا دکہ ان پر آپ کو پیٹرول مل رہا ہے تو ضرور اپنی گاڑیاں جو ہے وہ فول کروال ہیں پیٹرول جو ہے اسے ڈلوال ہیں اور باقی یہ دیکھیں جو ساہی سی بات ہے روز ڈیلی جوپس پہ جانے والے لوگ ہیں بائیکس ہیں کارس ہیں کسی کے پاس کوئی بھی سواری ہے تو وہ بہر پیٹرول کے تو نہیں چل سکتی ہے تو اس طرح کافی زیادہ وام کو پرابلم فیس کرنی پر یہ رش سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہو گا کہ جو فیملیز نکلی ہوئی ہیں اپنے روز مرہ کے کام سے انہیں گھر واپس جانا ہے اور پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو آدھے شہر میں تو اس وقت پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہیں باقی یہ دیکھیں جی یہ اتنی لمبی لمبی لائنے سے پیٹرول کے لیے لگی ہوئی ہیں پہلے سین جی بند ہوا کرتی تھی گیز بند ہوا کرتی تھی بٹ اب تو جو ہے پیٹرول کی باری آ جکی اور پیٹرول 146 روپیز جو ہے پر لیٹر ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں مل رہا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو جو ٹرکس کی اور بڑی بڑی گاڑیوں کی لائنیں دکھائی دے رہی ہیں تو یہ جی سارے کے سارے پیٹرول کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور پیٹرول کا ویڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دو پیٹرول پمپ ہیں ساتھ میں شیل کے بڑی یہاں پہ بھی آپ دیکھنے سیچویشنز یہ دیکھیں یہاں سے بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ خالی ہی لوٹ رہے ہیں انہیں پیٹرول نہیں مل رہا ہے تو ضرور جو لوگ جن کے گھروں کے پاس پیٹرول پمپس کھلے ہوئے ہیں تو اپنی گاڑیوں میں فیول ڈلوال ہیں تاکہ جو ہے انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب پیٹرول پمپس پہ کب تک جو ہے وہ پیٹرول آئے گا اور ملنا شروع ہوگا وام کو پروپرلی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے یہ دیکھیں آپ سامنے یہ مشینز وہ بند ہیں یہ دیکھیں اور رش اس وقت آپ دیکھیں تو گاڑیوں کی لمبی لمبی گتا رہے ہیں ہر جگہ یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ یہاں پہ کافی زیادہ لوگ ہیں اور پریشانی اٹھا رہے ہیں کہ انہیں پیٹرول جو ہے بلکل نہیں مل رہا یہ دیکھیں آپ سوزکیوں والے کاروں والے بائکس والے تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں اور یہ اب جی ہم آ چکے ہیں پی اے سو کے پیٹرول پمپ اور یہ تو گورنمنٹ کا اپنا پاکستان اسٹیٹ آئل ہے تو اس پہ تو ضرور پیٹرول ہونا چاہیے بٹ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو ہے وہ لائٹس ویرہ آف کر دی گئی ہیں اور یہاں پہ بھی اب پیٹرول کوئی نہیں مل رہا یہ دیکھیں تو ہمارے لئے بھی یہ کافی پریشانی کا بائی سے کیونکہ ہمیں بھی ڈیلی ہی نکلنا پڑتا ہے اپنے روز مرہ کے کام سے ویرہ شوٹ کرنے کے لئے تو ہمیں بھی کافی زیادہ پرابلم جو ہے اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ دیکھیں اب چلتے ہیں مزید کسی پیٹرول پمپ کی جانب اور یہ دیکھیں یہ کافی دور پیٹرول پمپ ہے اور یہیں سے آپ لائنیں دیکھ لیں یہ یہاں پہ جو ہے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں لائنوں میں اور آگے کافی آگے چل کے جو ہے پیٹرول پمپ ہے میں آپ کو لے کے چلتے ہوں دکھاتیوں آپ اس پیٹرول پمپ کی سیچویشن یہ دیکھیں یہ جو ہے کسی لنگر کی جو ہے لائن نہیں ہے یہ پیٹرول کے لئے لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ آپ پیسے دیکھیں اور اپنی گاڑی میں ڈلگاتے ہیں لیکن یہاں آپ لائنوں کی سیچویشن دیکھ لیں کہ کتی لمبی لمبی لائنیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری لائنیں جو ہیں یہ پیٹرول کے لئے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو پیٹرول پمپ دکھائی دے رہو گا یہاں تو اب رستہ بھی بند ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آگے سے چل کے جو ہے دکھائیں آپ کو سیچویشن اور خود بھی پیٹرول دلوائیں اگر ہمیں مل جائے کیونکہ ورنہ ہمیں بھی کافی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی آپ لائنیں دیکھیں سزوگیاں گاڑیاں بائیکیں ساری جو ہے اس وقت کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ لائنوں میں اور یہاں آپ کراؤڑ دیکھیں یہ دیکھیں کافی زیادہ پبلک اس وقت پریشان ہے اور کب تک پیٹرول بند رہنے والا اس کا کچھ نہیں پتا یہ دیکھیں یہ جی اس وقت ہم کافی پریشانی جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں اور کوشش کریں گے کہ ہمیں یہاں سے پیٹرول مل جائے کیونکہ ورنہ ہمیں جو ہے خود بھی کافی زیادہ پرابلم فیز کرنی پڑے گی یہ دیکھیں باقی میں یہ آپ کو جو ہے ڈیول کیمرے سے ویو دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کیا سیچویشن ہے پیٹرول پمپس پہ ہم خود بھی گھوم رہیں گے کہ کسی نہ کسی پیٹرول پمپس ہمیں پیٹرول مل جائے ورنہ جو ہے گھر پوچھنا بھی مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے سو فائنلی ہمیں ویورز اس پیٹرول پمپ سے پیٹرول مل چکا ہے اب ہم جو ہے رستے سے گھر کی جانب جب جا رہے تھے تو یہ دیکھیں رستے میں کافی سارے پیٹرول پمپس بند ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے پیٹرول پمپ دکھائی دیا رہا ہے اور یہ بھی اس وقت بند ہے یہ دیکھیں تو تقریباً یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کراچی میں آدھا سے زیادہ جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں ان پر پیٹرول بلکل بھی نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے گھر کا رستہ ہے اور اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک اور پیٹرول پمپ ہے یہاں پہ پیٹرول ہے اویلیبل یا نہیں ہے یہ صرف آپ لوگوں کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر کے پاس اگر کوئی بھی پیٹرول پمپ اوپن ہے تو ضرور اپنی گاڑیاں جو ہے وہ فل کروا لیں یہ دیکھیں تو یہ بھی بند ہے جی اس وقت یہ دیکھیں یہ سیچویشن ہے اس وقت پیٹرول پمپس کی یہ دیکھیں یہ گلیکسو ویلکم کمپنی ہے سامنے میڈیسن کی اور یہ دیکھیں اس کے سامنے پیسو کا پیٹرول پمپ ہے یہ بھی بند ہے ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ